ویلکم بیک ناظرین چوئی صاحب ایک تے یہ ہم بات کر رہے تھے وہ ویسے آپ کی اطلاع عمومن تو اطلاعات بڑی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے لیکن چاہے تو میں نے کوئی نہیں پی تھی وہاں سے سوپ پیا تھا چلو توسی اپگریڈ ہو گئی ہو نا کیا ملکہ اپگریڈ ہو گئی اب آپ نے میں جو نہیں کہہ دوں آپ اپگریڈ ہو گئی نا سوپ پلایا گیا آپ کو ٹھیک ہے نا ہاں وہ زیشان کہہ رہا ہے ہم گئے تھے تو ہمیں ڈیٹھ گھنٹے بعد صرف چائے ملی تھی خیر آپ شہباز شریف صاحب کے اساسے منجمد ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور کوشن لیٹرز میرا خیال ہے لکھ دیئے گئے ہیں یا پہنچ جائیں گے چار پروپرٹیز لیکن اب اگلی بات سنیں لیکن ابھی بھی یہ مافیا جو ہے آپ ایک بات تو بول جاتے ہیں صحابر شاکر صاحب کوئی آپ تو جانگ آدمی ہے خوبصورت ہے تو یہ تنی بول کیوں جاتے ہیں وہاں جو دو سو ملین پاؤنڈ کے ساتھ سے ویچ کمس ٹو ہاو مینی یہ بھئی کلکولیشن کرنا آج کے ڈا پاؤنڈ سے یہ اسے لوٹے ہوئے پاکستانیوں کے پیسے سے شباز شیو اور اس کے خاندانے بڑھے ہیں دو سو ملین پاؤنڈ ویچ کمس ٹو فورٹی بلین پاؤنڈ روپی رفلی چالیس ارب روپے کے جن کے ایک دھیلہ نہیں ہے نہ پاکستان کا کوئی لوٹا ہے یہ کر دیا ہے وہ یہ شباز شیو ہے آپ ان کو شو میں بلائیں اور پوچھیں کہ جناب یہ دو سو ملین پاؤنڈ دے توڑے ماضی میں میں نے ایک دن ان کو کہا سلمان شہباز مفرور علی عمران مفرور اساقڈار صاحب مفرور حسن نواز مفرور حسین مفرور تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے آپ بتائیں اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہ صرف مافیا آپس میں نا یہ مافیاز جڑے ہوئے ہیں اب آگے آتے ہیں یہ ریکوڈک پہ بھی بات کرنی ہے لیکن پہلے آئی پی پیز آج پھر کے بلائے ہوا تھا ریمانٹ تھا اس کا میا منشا کی نشات چونیا پاور کمپنی اب یہ پاور کمپنیز پہ سننے میں آپ کو ایک بریف کر دوں چھوٹی سی بات کر کے یہ دو ہزار آٹھ میں پرائیویٹ بجلی گھر پیدا کرنے والے پرائیویٹ بجلی یہ دس ہیں آٹھ یا دس ہیں انہوں نے ایک گورنمنٹ نے اس وقت کی گورنمنٹ نے پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہی اگلے پچیس سال تک بجلی پیدا ہو یا نہ ہو منافعہ آپ کو ملتا رہے گا پندرہ پرسنٹ اور وہ لے کتنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے دس سال میں کتنا لے چکے ہیں پچار ساٹھ ساٹھ فیصد اور جب ان سے پوچھا گیا بلا کے تو یہ کہتے ہیں منشا صاحب کی بات ہو رہی ہے ان کی کمپنی کی تو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ ساٹھ پرسنٹ ہم نہیں لے سکتے انہوں نے کہا کہ جب آپ پندرہ پرسنٹ لے رہے ہیں لے سکتے ہیں تو پندرہ پرسنٹ کیوں لکھا ساٹھ پرسنٹ لے رہے ہیں اور اگلے پچیس سال اگلے مزید پندرہ سال تک انہوں نے ساٹھ پرسنٹ لینا ہے یہ ایک لفظ اس میں یوز ہوتا ہے آپٹیمم جی اس پر یعنی میکسیمم کے اوپر یہ کیا جاتا ہے جو چلے یا نہ چلے چلے یا نہ چلے جیسے ان کا نہیں کیا ہوا ہلنگی والا پلیٹ فارم وہ نہیں کیا اب اگلی بات سنیں اور یہ ٹوٹل جو پیدا وار ہے یہ تیس ہزار میگا وارڈ ہے دس ہزار میگا وارڈ آپ پیدا کریں یا نہ کریں پیمنٹ آپ نے کرتی رہنی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سرکولر ڈیٹ کیوں بڑھ گیا اور یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ معاہدت تو کر کے گئے ہیں پچھلے نہیں تجرے 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 نا دے مامیں بندے ہوئے اس گورممنٹ دے وہ لوگ جو ملوث ہیں اس لوٹ میں یہ بیجلی گروہ کے کام میں یہ انفلیٹر نے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور سرکولر ڈیٹ جو پانچ سو ارباتے اس حاق ڈار نے چھوڑا گھومپا پاکستان کی پیٹھ میں کہ آدھے ان کو پیسے دے دی ہے خود آدھے نواز شیف اور اس نے لے لیے کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے اور یہ ندیم بابر اور اس طرح کے لوگ جو ہر چیز میں ملوث ہیں اور اس میں ملوث ہیں اس کو آپ نے یہاں پاکستان میں بٹھایا ان کو پوچھتے نہیں ہیں اوروں کی طرف جاتے ہیں جاتے آپ ہیں جو مجھ وال جاندے کٹے والوں مستر تسی جاندے اگر آپ امران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں تو ندیم بابر کو معامل خصوصی آپ نے بنایا ہے میں نے بنایا ہے آپ نے سوال پیچھا ہے یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں یہ پوچھیں پہلے بتائیں نا اور نیب کیوں نہیں کاروائی کار رہی ڈیل سو کمپنی ہیں ڈیل سو کمپنی ہیں جو ہے انہوں نے لون مچائی ہوئی ہے نیب کیا کر رہی ہے نیب یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ رکاوٹ ندیم بابر پیدا کر رہے ہیں ہماری تسیقات بھی نہیں ندیم بابر کو اس وقت آپ تیلیوین پر بلائیں کل اپنا موقف دیں اگر وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا ہم ان سے معذر کریں گے اگر وہ ملوث ہے تو پھر ہم کیا کریں بس اس معاملے پر اتنا ہی کریں ندیم بابر صاحب کی بھی ایک کمپنی ہے جی جی اورینٹ کے کیا جی ہم بجلی پیدا کرنے والی چلیں اس کو چھوڑے کریں ہاں تو ندیم بابر صاحب بھی کیونکہ یہ نیب کا نہیں نیب کو بلائیں یہ نیب کا الزام ہے کل آپ نیب کو بلائیں نیب کا الزام ہے نیب نے یہ کہا ہے کہ ندیم بابر صاحب رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے میں نہ صرف وہ خود بلکہ باقی جو آئی پی پیس کے خلاف انویسٹیگیشن ہیں پتہ کیا کہہ گئے ہم تو نہیں نہ صرف خود بلکہ ان کی بھی جو انویسٹیگیشن ہیں اس میں بھی ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں ندیم بابر صاحب معاملے خصوصی نہیں پھر آپ کو نہیں پتہ وجہ کیا ہے وجہ بتا دیں یہ کہہ کہ آنے والے کسی توفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے صاحب ساحل پر ڈبونا چاہا یعنی انہوں نے کہا انہیں توفان آ کے سے ڈوبتے جا رہی ہے نا اتھا ہی میں تنوں پہلے ہی فارق کرتے ہیں تو یہ لوگ اندیشہ دور درال وہ وزیراعظم کو اور حکومت کو ڈرارے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل آر بیٹریشنل رہ سے وہ ہوا نہیں ہے ریکوڈک اس کی طرح یہ لوگ وہاں آر بیٹریشن میں چلے جائیں گے ہمیں باتا نہیں کئی بلین ڈالر دینا پڑ جائے گا لہذا جو ہم یہ چوری کی شکل میں ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں یہ دیتے رہے ہیں چپ کر کے بلیگ میں رہے ہیں میں آپ کو یہ ہے ان کا لیکن وہ یہ پوری بات نہیں کرتے فرزیراعظم کو نہیں بتاتے کہ چوری ڈاکا نجائز بکشی قوانین کے خلاف ارلوجیکل غلط معاہدے جو ہیں ان کو تنصیق کرنا کسی آر بیٹریشن میں نہیں روکا جا سکتا یہ چکر دیا جا رہا ہے یہی چیز اب سپریم کورٹ میں جب یہ ٹیک اپ ہوئی ہاں تو بتائے نا تو چسٹس اجاز علیہ السن صاحب کا سیکٹری پاور سے مقالمہ تھا یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ریپورٹ کے مطابق ہر آئی پی پی کو ایک سو انسٹھ میلین روپے کی زائد ادائیگی کی گئی یہ جنوری کی بات ہے اس سال جنوری میں اب اس سے کہیں زیادہ آدائیگی کر دی گئی نو جنوری کی بات ہے اس سال نو جنوری کی کر دی گئی آپ پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے پیسے دیتے رہے یعنی کہ بجلی استعمال نہ ہو بجلی پیدا ہو نہ ہو بجلی کے کارخانے چلیں یا نہ چلیں لیکن یہ بجلی گھر کے جو مالکان ہیں جس میں منشاہ صاحب بھی ہیں جس میں ندیم بابر صاحب ہیں جس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کو پیسے ملتے رہیں گے تو جو گھمے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں آج کل وہ ٹھیک ہے وہ نیک پاک ہوگئے ہیں سارے آنے چاہیے نا سارے آنے چاہیے نا سارے آنے چاہیے نا کوئی مقدس گائے نہیں ہیں نو اگر فوج جنرلوں کو بھانسی کا حکم دے سکتی ہے اگر جج اپنے ججوں کو نکالنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ کیا ہے یہ کس باقی مگوڑی ہیں ابام کے کروڑوں روپے دے دی گئے چاہے وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں لوگوں کو بجلی نہیں ملی اور آئی پی پی کو پیسے ملتے رہے نہ تمام لوگوں کو بجلی ملی نہ سنتوں کو چیف جسٹس آپ کے پاس کہاں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے یہ لوگ لوگوں کے سامنے وہ کاغش دل لہرائیں سنتو لیں یا نیب کو بلائیں ندیم بابر کو بلائیں منچہ کو بلائیں ان کا موقع لیتے ہیں تو نہیں جاتے نیب کے پاس ہمیں تو دینا آگے شیلٹر لیتے ہیں وہ حکومت کا لوگ کہ آپ کی پوری دنیا میں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاید بغیر ثبوت کے کارے ہیں آپ کی بات کا جواب چیف جسٹس نے دیا تھا میاں ساکم نصار صاحب نے یہ لوگ ڈارلنگز تھے عربوں خربوں کا سرکلر ڈیٹ بن گیا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہمارے گلے کا پھندہ بنے ہوئے ہیں پتہ نہیں پتہ نہیں اس وقت کون لوگ تھے جنہوں نے معاہدے کیے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تو اس کے بعد آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جی بھئی وہ کہتے ہیں ہم اپنا بیلی کے اندھیرے ہم نے بیلی کی پیداوار کے ذریعے ملک کے اندھیرے ختم کر دیئے آپ ان کو خامحہ چوڑ ڈاکو بناتے ہیں نہیں میں تو چوڑ ڈاکو نہیں بنا رہا میں تو سپریم کورٹ کے ریمارکس سنائی ہیں اس کے بعد نیپ کی آپ کو خبر دیئے کہ نیپ والے اور پھر یہ نیپرا شیپرا سب اس وقت بوکنگ ہوئی ہوئی تھی سپورٹ فکچنگ میں پورا میچ فکس کر کے دوہزار آٹھ میں یہ معاہدہ کیا اسی طریقے سے اب آپ آ جائیں ریکو ڈک پہ ریکو ڈک پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے یہ کر دیا سپریم کورٹ نے وہ کر دیا اس بینچ میں جسٹس گلدار صاحب بھی تھے اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب بھی تھے اور افتخار چوازی صاحب بھی تھے تو یہ ریکو ڈک کا جو چھے ارب ڈالر کا ٹیکہ لگا ہے ہمیں اس میں بھی اس وقت کی حکومت جنہوں نے آنے پانے کر کے یہ ریکو ڈک کا پچیس پرسنٹ پہ بیچ دیا پچیس پرسنٹ پہ کہ پچیس پرسنٹ پہ آپ کا اور جو مرضی یہاں سے نکال کے لے جائیں پچیس فیصد اور ملک سے پاہ لے جانے کی پچیس فیصد صرف ملنا تھا پاکستان کو یعنی کہ دس ارب روپے کا مال ہے تو دھائی ارب دھائی ارب ملک کو ساڑھے سات سو ارب ان کو ٹیک ہے اور یہ بلینز آف ڈالر کی اماؤنٹ ہے جس میں سونے اور تانبے کے زخائر ہیں ریکو ڈک میں اور ٹنز میں ہیں منوں میں نہیں ہیں ٹنوں میں ہیں ٹیک ہے جی تو یہ ریکو ڈک آج اس کا کر کے تنقید کون تنقید کس کو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ حقیقت ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں بچائیں تو یہ جو چھئی ارب ڈالر ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں چھئی ارب ڈالر کس سے وصول کرنا چاہیے جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کیے تھے بتائیں نہیں اب یہ تو انہوں نے کرا لیا آپ کے خلاف ایک فیصلہ لے آئے اب آپ کے پاس کوئی ریمڈی دیں ریمڈی کوئی نہیں ہے لیکن یہ چھئی ارب ڈالر انہیں لوگوں سے لینے چاہیے جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا بلکل یہ بات ہے آپ بتائیں نہیں بولنے کہ اب یہ ملک کو تو آپ نے سوپ کا اثر ختم ہو گیا جی سوپ کا اثر ختم ہو گیا نہیں کہاں ہو گیا ختم تو پھر تو انہوں نے کیا ہے عمران خان نے کوئی کیا ہے جو آپ میری طرف آ رہے ہو بتائیں نا نہیں عمران خان کے اس میں کیا قصور ہے یہ تو پہلے کے واقعات ہیں عمران خان نے سجے خبے بیٹھے نجڑیوں کی کار رہے ہیں جو بھی ہے میں تو کہتا ہوں تو پکڑو تو پکڑو نا اور عمران خان کسی کو جس کو پکڑا ہے انہوں نے کبھی کسی کا نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو یہ بھی آپ کو بتا دو لیکن نیچے سے تو فون چلا جاتا ہے نا نیچے کوئی کرتا رہے تو وہ پھر جو سن کے جواب دینے والے ہیں وہ جواب لیکن بہے بریک کے بعد بریک کے بعد نہ دیں